اسلام علیکم کلاس ایٹ کلاس ایٹ آج ہمارا سبق ہے عدل و احسان اور باب ہمارا چل رہا ہے باب سوئم سیرت طیبہ سیرت طیبہ میں ہم پیچھے جو اسباق پڑھ چکے ہیں وہ ہے آپ کا خلوق عظیم تھا اور صبر و تحمل تھا اخلاص و تقوی تھا اب ہے عدل و احسان عدل کا مفہوم عدل عربی زمان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی انصاف کرنا یا کسی چیز کو برابر حصوں میں اس طرح باٹھ دینا کہ ان دونوں میں سے کسی بھی ایک میں ذرا بھی کمی پیشی نہ ہو یعنی اس کا بیسک مفہوم اور معنی سمجھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اس کے عدل کے مفہوم کا مطلب میں نے آپ کو کئی مردموں بتایا ہے سمجھ آ جانا کسی چیز کا تو عربی زبان میں جو لفظ عدل کے لئے استعمالتا ہے اس کے معنی جو لفظی معنی ہے وہ تو کیا ہے انصاف کرنا اور انصاف کرنا اس طرح کہ کسی بھی چیز کو دو برابر حصوں میں باٹھ دینا تو کسی ایک چیز میں بھی کسی ایک حصے میں بھی کمی نہ ہو اور کسی دوسرے حصے میں زیادتی نہ ہو یعنی دونوں برابر برابر رہیں تو یہ کہہ لاتا ہے عدل کہہ لاتا ہے اب عدل سے اصل مراد کیا ہے عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ اتنی بھلائی کی جائے اور جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے اسی طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا اور ہر چیز کو موضوع موضوع کا مطلب ہے مناسب مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے اب اس کا پورا اس کو اچھی طریقے سے جو سمجھ لیں ہم وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے ساتھ برائی کرے تو اب برابر حصے اتنی ہی برائی کی جائے اس کے ساتھ جتنی ہی برائی کی ہے اور اگر وہ کوئی نیکی کرے تو اتنی ہی نیکی اس کے ساتھ کی جائے اتنی ہی اس کے ساتھ بھلائی کی جائے جتنی ہی اس نے بھلائی کی ہے تو یہ برابر حصہ ہو گیا تو جو برابری کی بنیاد قائم کرے وہ کیا کہلائے گا عدل کہلائے گا یعنی اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے فور اگزامپل کہہ رہی ہوں مطلب یہ کہ کیونکہ ہمیں آگے مطابع معاملات میں چھوٹے معاملات میں تو کیا اختیار کرنے کو کہا گیا ہے احسان لیکن میں سمجھانے کے لیے صرف ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں جیسے کسی نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی وقت پر نیکی کی یعنی کسی نے کسی کو کبھی ضرورت پڑی تو کسی نے کسی کو جو ہے وہ ادھار پیسے دے دیئے اب جب اس کو ضرورت پڑے تو دوسرا شخص اس کو جو ہے وہ ادھار اتنے ہی ادھار پیسے دے دے تو کیا ہے کہ بلکل برابری کی بنیاد پر جیسے اس نے نہیں کی کی ویسے اس نے نہیں کی کی اور دونوں نے برابر کا معاملہ رکھا اسی طریقے سے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے برا بھلا کہے اور وہ اتنے ہی اس کو برا بھلا کہے تو یہ عدل والا معاملہ رہے گا گو کہ ہمیں زیادہ تر احسان کا رویہ اختیار کرنے کا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تم سے برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو کہاں عدل کیا جائے گا اور کہاں احسان کیا جائے گا یا ابھی ہم پورا چپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا تو عدل یہ کہلاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے جو سزائیں ہیں ہماری وہ عدل کی بنیاد پر ہیں کسی نے کسی کا قتل کیا تو اس کے بدلے میں وہ قتل ہوگا کیونکہ اس کی جان بھی اہم تھی اور اب جس نے جس کو مارا ہے تو اب اس کی جان لی جائے گی تو اس برابری رہے گی تو یہ انصاف کہلائے گا اسی طریقے سے کسی نے کسی کے ساتھ کسی نے کسی کے آنکھ پوڑ دی تو اتنائی لیکن یہ عدالتی معاملات میں عدل کیا جاتا ہے اور عدالت کیونکہ ظہر ہے اس میں یہ ہے کہ ہم خود سے تو نہیں اس تنداز سے فیصلہ کر سکتے جب تک کہ اس کی پوری اچھی طریقے سے جانس پردال نہ ہو جائے پورا جرم ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکم لاغو ہوتا ہے اور پھر وہ آپ نے سنا ہوگا بار بار لوگ کہتے ہیں انصاف کیا جائے انصاف کیا جائے تو یہ عدل کہلاتا ہے یعنی جس کے ساتھ جتنی بھلائی کی ہے اتنی ہی برابر کی بھلائی اور جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اتنی برابر کی اس کے ساتھ برائی تو یہ کیا کہلاتا ہے انصاف یعنی عدل عربی میں کیا ہے عربی میں اسے کہتے ہیں عدل اور اردو میں ہمیں سے کہتے ہیں انصاف اسی طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا اور ہر چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی کیا کہلاتا ہے عدل کہلاتا ہے کیونکہ جو چیز جس مقام پر نہ رکھی جائے تو وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا یعنی کوئی کسی صحیح عودے پر کوئی قابل واقعی ہے تو اسے اسی عودے پر بٹھانا چاہیے جس کا وہ قابل ہے اگر وہ ایسا جو اس عودے کے قابل نہیں ہے اور اس کو ادھر بٹھا دیا جائے تو یہ نائنصافی ہے اسی طریقے سے تو موضوع مناسب وقت پر کسی کو رکھنا یا کسی بھی چیز کو رکھنا اب ہر چیز آپ خود دیکھئے کہ ہم جو اپنے گھروں کی سیٹنگ کرتے ہیں اور اس میں اگر ہم کچن کی چیزیں لاکے ڈرائنگ روم پر رکھ دیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا اور یہ ہمیں کیا لگے گا برا لگے گا تو ہر چیز جب اپنے صحیح مقام پر رکھی جاتی ہے تو وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے اور وہ چیز اچھی لگتی ہے اور اللہ تعالی نے بھی تمام زمین و آسمان میں کیا رکھا ہے عدل کو قائم کیا ہے یہ سولر سسٹم میں بھی ہر سیارہ اپنے اپنے مقام پر ہے اور اپنے مقام پر کیا ہے وہ گردش کر رہا ہے اگر یہ آگے بیچے ہو جائیں تو یہ پورا نظام درم بھرم ہو جائے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سارا جو اللہ تعالی نے سسٹم بنا رکھا ہے اس میں کیا ہے عدل قائم کیا ہے ترازو رکھی ہے تو کیا ہے کہ مناسب وقت پر کام کرنا نماز اپنے وقت پر عدہ نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ عدل نہیں کیا گیا یعنی ہر چیز اپنے مناسب وقت پر کی جائے اور مناسب اور موضوع مقام پر کی جائے تو اس کے ساتھ بھی کیا کہلاتا ہے یہ عدل کہلاتا ہے یہ تو ہو گیا عدل تینوں مفہوم آپ کو سمجھ میں آگئے برابری کی بنیاد دوسری کیا ہے مناسب وقت پر چیزوں کا کرنا اور تیسی چیز کیا ہے مناسب مقام عطا کرنا کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو تو وہ بھی کیا کہلے گا عدل کہلے گا اب احسان کا مفہوم کیا ہے احسان سے مراد یہ ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے سے کیا جائے یعنی ہر کام میں حسن و خوبصورتی پیدا کرنا بھی احسان کلاتا ہے اب احسان جو ہے وہ عدل سے ایک سٹیپ آگے ہے اور احسان کا درجہ بھی بہت زیادہ کیا ہے بڑا ہے نیکی پہل کی جائے نیکی میں یہ نہیں سوچا جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کون ساتھ چھا کیا جو ہم ان کے ساتھ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس میں پسندیدہ چیز نہیں ہے یہ تو پہل کی جائے نیکی میں کسی نہیں نہیں کیا آپ کے ساتھ لیکن آپ دوسروں کے ساتھ نیکی کر میں کیا کریں پہل کریں اسی طریقے سے خول عباد ادا کرنے میں پہل کریں اول وقت میں نماز پڑھنا اول وقت میں سارا کچھ کرنا تو کیا ہے یہ احسان کا رویہ جو ہے وہ کہلائے گا نیکی میں پہل کی جائے نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی کی جائے آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کریں کسی کوئی ایک شخص آپ کے ساتھ ایک دفعہ کام آیا آپ اس کے ساتھ دو دفعہ کام ہیں مزید کام ہے تو یہ کیا کہلائے گا احسان کروائیہ کہلائے گا اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کی جائے آپ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے تو یہ کیا کہلائے گا احسان کہلائے گا اور اب آپ بھی یہ دیکھیں گے کہ احسان کرنے والوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کے آگے بہت زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا بہت بلند درجہ ان کو ملے گا اور یہ مدب واقعی خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائی کے بدل میں بھی بھلائی کریں نیکی میں پہل کریں تو یہ درجوں کے بلند ہونے کی عرامت ہوتی ہے یعنی یہ اوچھے درجے کے لوگ ہیں احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو فصورت بہتر طریقے سے کیا جائے یعنی ہر کوئی ہر کام تو کری رہا ہے بغیر کام کے تو یہ دنیا چلی نہیں سکتی لیکن جو کام بھی کیا جائے تو ایک تو اس کے ساتھ انصاف بھی کیا جائے کہ صحیح وقبر ہو اور اس کو صحیح مقام بھی عطا کیا جائے یہ عدل ہو جائے گا لیکن اس میں بھی بہت خوبصورت نداز بھی کیا جائے یعنی اس کو اور اچھے سے اچھا اب نماز وقبر پڑھیں اور اچھی سے اچھی پڑھیں تو یہ کیا ہے احسان کے درجے والے لوگ ہیں نیکی بھی کرتے ہیں تو بہترین انداز میں نیکی کرتے ہیں اسی طریقے سے کوئی بھی گھر میں کوئی بھی کام کیا جا رہا ہے کیونکہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں ایک ایمان والا شخص گھرے لو کام بھی اگر کرتا ہے اپنے گھر کے کام بھی نمٹاتا ہے تو اور نیکی سمجھ کے کر رہا ہوگا تو وہ نیکی لکھی جائے گی یعنی نفلی ثواب ہے ان میں ہم گھر کے کام جو کر رہے ہوتے ہیں تو اسے بھی خوبصورت انداز میں کرنا چاہیے بکھیر کے خمبکاری کر کے اور اپنا کہہتے ہیں غصہ نکال کے کرنا تو یہ یہ کوئی اچھے علامتیں نہیں ہیں اور اس میں کوئی ثواب بھی ملنے والا نہیں ہے کام تو ہوتا ہی ہے چاہے چاہے خصے میں آکے کوئی کرے کام یا خوشی ہو خوشی سے اور اچھے انداز میں کر لے تو اس میں فائدہ ہے یہ نفل جو ہے وہ ثواب اس کا رکھا جائے گا لیکن غصے میں کوئی کر رہا ہے برے انداز میں کر رہا ہے تو کام تو نمڑی جائے گا لیکن کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں وہ خوبصورت انداز میں کریں اچھے انداز میں کریں اب جیسے لڑکے باہر کے کام نمٹاتے ہیں سالف لانا ہے یا اور کوئی کام کر دیں لڑکیاں گھر کے کام کرتے ہیں اور بعض اوقات لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں سب مل کے گھر کے کام کرتے ہیں صفائی میں ہاتھ بٹھا رہے ہیں تو اچھے انداز میں اور گھر کو صاف سطرہ رکھیں اپنی چیزوں کو صحیح طریقے سے رکھیں اپنے ہر کام میں اب یہ جو آپ لوگ ہم وقت کرتے ہیں کلاس وقت کرتے ہیں خوبصورت انداز میں کریں تو کیا ہے کہ یہ بھی کیا کلائے گا اس کام کے ساتھ انصاف اور اچھا آپ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو کیا کرتے ہیں صورت اور اچھے انداز میں کیے جائیں تو یہ بھی کیا کلاتا ہے احسان کلاتا ہے عدل کی اہمیت کیا ہے اب یہ عدل کا مفہوم بھی ہم نے سمجھ لیا اور احسان کا مفہوم بھی سمجھ لیا اب ہم واپس عدل کی طرف آتے ہیں کہ عدل کی اہمیت کیا ہے عدل کیوں ہونا چاہیے عدل کا حکم دیتے ہو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا سورہ مادہ کی آیت نمبر آٹھ ہے اے دلو ہوا اقرب للتقوی عدل انصاف کرو عدل کرو یعنی انصاف کرو یعنی یہی پریزگاری کی بات ہے اے دلو عدل کرو اے دلو یہاں پر حکم ہے علف جہاں کہیں لے گاواتا ہے نا تو وہ حکم کے معنی میں آتا ہے اے دلو وہ سیغہ حکم کا ہوتا ہے اے دلو عدل کرو ہوا اقرب للتقوی اور یہی تقوی کی بات ہے یہی یعنی تقوی کے قریب ہو جانے والی بات ہے تقوی کیا ہے ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اب اس کے بعد اس نیک عمل کرنے کے بعد انسان کے اندر اور مزید اللہ کی محبت و خوشیت پیدا ہو اور اپنے آپ کو وہ برائی سے کیا کر لے پریز کرے اور بچا لے تو کیا ہے کہ جب ہم انصاف کرتے ہیں تو اس سے کیا پیدا ہوگا تقوی پیدا ہوگا یعنی انصاف جب کیا جائے گا لوگوں کے درمیان جو کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور جو جو ہم نے انصاف کے حوالے سے باتیں پڑھی ہیں کہ ہر عمل کو اس کے صحیح وقت پر کرنا اور صحیح عوضہ صحیح مقام اسے عطا کرنا اور کوئی فساد کھڑا ہو گیا تو بھی انصاف کی بات کرنا کہاں جس کی غلطی ہے اسی کو جو ہے وہ تمبی کرنا اور جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے اسی کو تمبی کرنا اور اس کا ساتھ دینا جو زیادتی پر نہیں ہے اور پھر یہ بات سمجھ لینا کہ کہاں کس کی غلطی ہوئی ہے تو جس کے اندر سوچ سمجھ اچھی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انصاف کرتا ہے اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو کیا ہے اس کے اندر مزید اللہ تعالیٰ کی خشیات و محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ پریز کرتا ہے ہر بری چیز سے تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف کیا کرو یہی پریزگاری کی بات ہے اور یہی پریزگاری کے قریب ہونے کی بات ہے احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اشاد ہے تو یہ تو عدل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب احسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے ان اللہ یامرو ان اللہ یامرو بالعدل والإحسان بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر نوے بے شک اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اب عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس پر نظام کائنات کی بنیاد ہے اور اسی کے ذریعے معاشر قائم رہ سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پر اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں لا محدود ہیں اور عدل جو اللہ تعالیٰ کے اندر ہے وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس پر نظام کائنات کی بنیاد ہے یہ جو پورا سولر سسٹم ہے یہ پوری جو زمین اور آسمان سب کچھ ہے یہ عدل کی بنیاد پر قائم ہے یعنی ہر سیارہ اپنے اپنے مقام پر ہے سورج چاند ستارے سب اپنے اپنے مقام پر ہیں اگر یہ آگے پیچھے ہو جائیں اور ان میں عدل قائم نہ ہو تو یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا تو انہوں نے بتایا کہ اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ سارا ہی کائنات کس پر قائم ہے عدل کی بنیاد پر قائم ہے اور پھر اسی کے ذریعے معاشرے قائم رہ سکتے ہیں جیسے آسمانوں میں اور کائنات میں اللہ تعالی نے ساری چیزیں بنائی ہیں اور عدل ہے تو وہ قائم و دائم ہے اسی طریقے سے معاشرہ قائم رہ سکتا ہے عدل کی بنیاد پر اگر معاشرے میں عدل کا قانون ہوگا تو وہ معاشرہ پرسکون رہے گا کیونکہ ظاہرے وہاں پر انصاف ہوگا لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی دوسرے لفظوں میں عدل قانون کا نام ہے اور احسان اخلاق کا عدل کس کا نام ہے قانون سارے ہمارے جو قوانین ہیں وہ عدل کی بنیاد پر ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قتل کے بدلے اسی شخص کو قتل کیا جائے گا کسی دوسرے کو نہیں کیونکہ جس نے کیا ہے اسی کو سزا ملے گی کسی نہیں کسی کی آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور جان کا بدلہ بھی کیا ہے جان ہی ہے تو کیا ہے کہ یہ سارا جو قوانین ہمارے ہیں وہ عدل کی بنیاد پر قائم جو سزائیں ہیں ہمارے ہاں اسلامی سزائیں وہ عدل کی بنیاد پر قائم ہیں کیونکہ عدل جب قائم ہوتا ہے تو ہی پور امن رہ سکتا ہے معاشرہ یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے گا تو لوگ ڈر جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ قتل و غارت گری معاشروں سے کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب جب انصاف نہیں ہوتا اور وہ سزائیں جو اللہ تعالی نے قانون بنایا ہیں وہ راغون نہیں ہوتی ہیں تو یہ قتل و غارت گری جو ہے وہ برابر کی کیا ہے چل رہی ہے تو عدل قانون کا نام ہے اور احسان اخلاق کا صرف عدل سے معاشرہ قائم تو رہے گا لیکن خوش کو بدمزہ ہو جائے گا اگر صرف و صرف انصاف کیا جائے گا تو اس میں جو ہے وہ امن تو قائم ہو جائے گا لیکن اس میں خوبصورتی نہیں رہی گی ایک مدمزہ سا ہو جائے گا جبکہ احسان سے برائیوں کا قلعہ کمائے نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ہم احسان کریں یعنی جس نے جو زیادتی کی اس کو معاف کر دیا جائے احسان کرے بھی اختیار کریں برائی کے بدلے بھی کیا کریں نیکی کریں اور ہر بات پر درگزر کر دیں تو کیا ہوگا معاشرے سے برائیاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں لوگ یوں ہی آرام سے رہیں گے کہ ہم جو کچھ بھی کریں جب ہمیں سزا نہیں ملے گی تو جو کچھ بھی چاہیں کریں اور وہی دیکھیں ہمارے آپ کے معاشرہ ہے کیونکہ یہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے کسی کو سزا ملتی ہی نہیں ہے تو برائیوں ہمارے آپ سے ختم ہی نہیں ہوتی تو عدل ہونا بھی ضروری ہے لیکن احسان کا رویہ کدھر استعمال کرنا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اگر ہم احسان کا رویہ اختیار کریں گے کن معاملات میں ہمیں احسان کا رویہ اختیار کرنا یہ بہت اچھی طریقہ سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے تب معاشرہ جو ہے وہ پر امن بھی ہوگا اور اس میں مزہ بھی رہے گا یعنی بدمزہ محول نہیں ہوگا اگر یہ دونوں چیزیں قائم ہو جاتی ہیں تو پھر بہترین معاشرہ ہوگا تو انہوں نے کہا کہ احسان برائیوں کا قلعہ کمہ احسان سے برائیوں کا قلعہ کمہ یعنی جڑ سے اسے ختم نہیں کیا جا سکے گا بلکہ معاشرے کا وجود ہی خطرے میں بڑھ جائے گا اگر مسلسل احسان کا روئیہ اختیار کیا جائے تو معاشرے کا وجود ہی خطرے میں بڑھ جائے گا پورا معاشرہ تحبہ و برباد ہو جائے گا اس لیے ایک محضب معاشرے کے قیام کے لیے دونوں کی بڑی اہمیت ہے